مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہجیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ مقبت المدینہ کا رسالہ زیاد درود السلام پیج نمبر سات فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر بائیس مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد الحمدللہ چودہ سو سنتیس سنہ حجری کی انتیسویں ذل عجت الحرام ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور اب تو انشاءاللہ آج سے جو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اب مسلسل روزانہ محرم شریف کے گیارویں شب تک جاری رہے گا انشاءاللہ آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی سواباب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑھا تو عرض کرنے کوشش کی جائے بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے باہن شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل صلو علی العبی صلو اللہ تعالی علی محمد میرا نام امجد حسین فرام بٹاگرام میرا سوال یہ ہے کہ پارک میں لوگ آتے واک کرنے کے لئے واک کرنے کے لئے کون سا ٹائم مناسب ہوتا ہے واک کرنے کا ویسے ٹائم جو ہے شہر کے علاقوں میں خاص کر کیونکہ ٹریفیک ہوتی ہے دھول اڑتی رہتی ہے دھویں اڑتے رہتے ہیں تو وہ علی صباح ارلی مورننگ فجر کی نماز کے فوراً بات سمجھ لیں کہ ابھی گاڑیاں برابر جب شروع نہیں ہوئی ہیں تو اس وقت احواج ہوئے وہ صاف ہوتی ہے یہ بہتر قائم مانا جاتا ہے علمتہ بسے سب سے بہتر ٹائم ہوئے جس میں سب سے بہتر کیا بلکہ ضروری ٹائم وہی ہے جس میں وہاں نہ عورتیں ہوں نہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے چڈی یا نکر یا ہاف پینٹ پہنی ہو ورنہ یہ کہ عام طور پر پارکوں میں یا اس طرح کے مقامات پر جو لوگ چہل قدمی کرتے ہیں یا دوڑ لگاتے ہیں ٹہلتے ہیں تو وہ رانے ان کی نظر آ رہی ہوتی ہیں یا عورتیں بھی دوڑ رہی ہوتی ہیں تو ایسی جگہوں پر نہ جایا جائے کہ بد نگائی سے بچنا دشوار اپنی آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے کسی کے کھلے گھٹنے پر بھی نظر نہیں ڈال سکتے اب بہت چھوٹا بچہ ہے سال دو سال کا تو کوئی بات نہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید سب سمجھتے ہوں گے کہ چھوٹے بچے نہیں دونڑے ہوتے ہیں آدمی اور عورتیں ہوتی ہیں تو نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اس کا مضمون ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اللہ تعالی اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا اللہ تعالی ہمیں بدنگائی سے محفوظ رکھے وَاللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلِي وَعَلِي وَالِي وَسَلَّمْ صَلُّوْ عَلَى الْعَبِي صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى مَحْمَتِكِ انسانی صحت کے لیے اور ہڈیوں کی مضبوطی کی لیے دور اچھی غزہ ہے اور بہت سے کھانے کی اشیاء دودھ سے تیار کی جاتی ہیں دودھ تین اختام کے ہیں ایک گائے بھینس وغیرہ کا کھلا دودھ ایک پاودر دودھ اور ایک ڈبے کا دودھ آج سے اس طوال یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گائے بھینس بکری اور اوٹھنی کا دودھ استعمال کیا جاتا ہوگا اور موجود دور میں طرح طرح کے دودھ آ رہے ہیں غزائیت کے اعتبار سے کون سا دودھ پہتر ہے دودھ در کے انسانی نشب و نومہ کے لیے بلکہ جہنوروں کے لیے بھی ایک مفید غزہ ہے مامالیہ جانور جو ہوتے دودھ دینے والے جانور کو مامالیہ کہتے ہیں تو ان کے بچے دودھ پیتے اور یہ ان کی غزہ ہوتی ہے اولین غزہ شروعات کی غزہ اور دودھ کے ذریعے جسم کو کیلشیم آئیرن اور ویٹامین وغیرہ یہ توانائی جو ہے یہ مہیا ہوتی ہے بیسے غزائیت کے اعتبار سے اگر خالیس دودھ ملے نا جس کو کھلا دودھ کہہ دیں جو دھو کر نکالتے ہیں یہ سب سے اچھا پاوڈر اور یہ سب ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو مسائل ہوتے ہی ہوں گے پاوڈر ہے یا ڈبے کا دودھ ہے مختلف کیمیکلز بھی ڈالتے ہوں گے اس کو دیر پار رکھنے کے لیے اب جو دودھ ہے وہ عام طور پر خالص ملتا نہیں ہے بہت مشکل ہے کہ کسی کو خالص دودھ مل جائے یہ ہو سکتا ہے کہ بکری کا دودھ خالص اس صورت میں مل جائے کہ کسی نے بکری پالی ہو اور آپ کے مراسم ہو یا پڑوس میں ہو اور آپ وہ دیانت دار ہو اور آپ کو خالص دودھ اس سے مل جائے خرید لیں اس سے لیکن یہ پتلا ہوتا ہے ہوتا بہترین دودھ ہے بکری کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے حضمو بھی جلدی ہو جاتا ہے لیکن یہ پتلا ہوتا ہے تو اس لئے وہ شک پڑے گا کہ اس میں پانی ہے اب جو بازار میں دودھ ملتا ہے وہ اس میں بھینس گائے اور بکری یہ تینوں کا اونٹ مکس ہوتا ہے میری معلومت کے انطابق کیونکہ بکری کا دودھ کہہ کر کوئی بیچے گا تو کوئی لے گا نہیں ہمارے ملک میں گائے کا دودھ بھی لوگ وہ خریدنا پسند نہیں کرتے حالانکہ گائے کا دودھ بہت بہت مفید ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے اس میں شیفہ رکھی گئی ہے گائے سب طرح چرتی ہوتی ہے تو اس کا دودھ اچھا ہوتا ہے لیکن چونکہ پتلا ہوتا ہے اس لئے پسند نہیں کیا جاتا میز کا دودھ گاڑا ہوتا ہے تو اب یہ سارے دودھ مکس کر دیتے ہیں پھر اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ملا کر تو گاڑا بھی بنا دیتے ہیں مختلف کیمیکلز اور مزر صحت اشیاء یہاں تک کہ غیر میاری آئل یوریا کھاد واشنگ پاوڈر گندہ پانی مسترہ یہ پتہ نہیں کیا کیا ملاوٹیں آج کل کی جاتی ہیں دودھ میں یعنی یہاں تک بھی ٹیکنک ہوتی ہے کہ دودھ اس میں سمجھو کہ قطرہ بھی نہ ہو یا ہو تو تھوڑا سا ہو اور باقی یہ مختلف چیزیں کیمیکلز لال گئے دودھ نمہ دودھ کی طرح کا سفید نکویڈ تیار کر لیا جاتا ہے اور وہ بطور دودھ چلتا ہے چاہے بھی بنتی ہے ملائی بھی دیتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن صحت کا تو ناس کرے گا وہ دودھ تو ہے نہیں تو یوں مطلب ہے ہر معاملے میں مطلب یعنی کہ یہاں آزمائش آزمائش ہمارے گناہوں کی سزا ہے اب تو مطلب یعنی کہ ہی نہیں کوئی بندہ ہی خالص نہیں ملتا تو دودھ کہاں سے خالص ملے گا اب اس کو دیکھو دھکا دجل فریب باتوں میں ملاوٹ ملاقاتوں میں ملاوٹ اشاروں میں ملاوٹ مسکراتوں میں ملاوٹ اخلاص کہاں تلاش کیا جائے کہاں ملے اتنی مطلب یعنی کہ ہمارے یہ مطلب ہمارے ہر ہر قدم پر ہمارے ہر ہر سخن پر دیکھو ہماری ہر بول میں گویا ملاوٹ ہی ملاوٹ تو دودھ کہاں سے کالی سلائیں گے کوئی عام آدمی آپ کی اس بات کو جسا ابھی آپ ایک جملہ ارشاد فرما کے آگے بڑھ گئے کہ یہ جو کچھ ہمارے گناہوں کی سزا ہے ایک عام آدمی سوچے گا نہیں کہ اگلا ملاوٹ کرتا ہے اگلا دھوکہ دیتا ہے اگلا فریب کرتا ہے اگلا دس قسم الٹے سیدھے دندے کرتا ہے اور یہ مولانا بولتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے وہ گناہ کرے وہ برائی کرے وہ اتنا گندہ کام کرے اور یہ میرے گناہوں کی سزا ہو گئی تو میرے گناہوں کی سزا کیسے ہو گئی بے اس کو سزا کے طور پر ڈند نہیں کرتا ہے جنرل بات ہے کہ جب گناہ بڑھ جاتے تو اس طرح کی بدونوانیا اور ظلم بڑھ جاتا یہاں تک کہ جب ظلم ہوتا تو بٹیریں اپنے گھونسلے میں مر جاتی ہے اتنی یعنی کہ گناہوں کی نوستیں پھیتتی جو نفسہ نفسی اس وقت افراد تفریح اور ہر فرد سکون کا متلاشی ہے تو اس کو گناہوں کی نوستیں کہنے میں کیا رہے جب نیکوں کا دور تھا اس وقت کیا تھا اس طرح کی باتیں توڑی دی کتنی مطلقی طرح امن تھا ہر مسلمان ایک دوسرے کا محافظ تھا یا ہر مسلمان ایک دوسرے کو لوٹتا نظر آ رہا ہے ایک جنرل بات کر رہا ہوں تو نوستیں چاروں طرف نماز کس نے پڑھنی ہے نماز اس کو آتی ہے اس کو سہی پڑھنا کب آتی ہے اس کو سیکھنے کا موقع کب ہے اس کو ٹائم ہی نہیں ہے سیکھنے کا بات کرنے کا دھنگ کس کو ہے بات کرتا ہے تو اس کا دل توڑتا ہے کبھی گالی نکالتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کچھ چھپاتا ہے کچھ بتاتا ہے کچھ دکھاتا ہے منافقت دل میں کچھ زبان پہ کچھ ہے چاروں طرف مطلب جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے بات بات پہ جھوٹ ہے زیبت چغلی دوسروں کی عیب دریان عیب اچھالنا یعنی کہ کسی کا عیب کھولنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا اتنی آسانی سے عیب کھول دیا جاتا ہے ڈھکنا تو آتا ہی نہیں ہے کسی کا عیب کھولنا ہے کسی کا پول ملے تو پیٹ پھول جاتا ہے کہ جلدی اس کو نکالو بار اور اس کا کھول دو اس کے پول اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے تو بہرحال یہ کہ اب غیر میاری دودھ جو مختلف کیمیکلز وغیرہ سے بنے ہوئے تو اس طرح کے جو ہر دودھ کو میں اس طرح کا نہیں کہہ رہا جبکہ وہ ہو ایسا ملاوٹ والا دودھ جن چیزوں کا میں نے نام لیا تو وہ اتنا خطردہ ہوتا ہے کہ اس سے پیٹ مسانے کے پیٹ اور مسانے کے امراض مسانہ بلیڈر جس میں پشاپ جمع ہوتا ہے پشاپ کا پھنکنا بھی بولتے ہیں پھنکنا تو ان کے امراض پیدا ہوتا ہے پیٹ اور مسانے کے گیسٹرو ہیزا انکلیوں کے السر اور میدے کے امراض جلدی امراض یعنی خارشیں وغیرہ پھڑیاں پھنسیاں ہیپاڈائٹس اور کینسر وغیرہ جیسے امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں انجیکشن لگا کر حاصل کیا جانے والا دودھ بھی کئی خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے پاکستان سمیت کئی ممالک میں قانونی طور پر یہ دیکھو انٹرنیٹ کی معلومات کے تحت حرص کر رہا ہوں میری اپنی ڈیریک کو معلومات نہیں ہیں حاصل کی بھی پاکستان سمیت کئی ممالک میں قانونی طور پر جانوروں کو دودھ میں اضافے کے انجیکشن دھگانے کی ممانعت ہے اور دنیا میں بعض ممالک پر خلاف برزی پر سزائے موت تک کی ترقیب ہے تو یہ انجیکشن لگا کر دودھ بڑھانا کتنا نقصان دے ہوتا ہوگا یہاں تک کہ مجھے برسوں پہلے ایک نے بتایا تھا اگرچہ وہ ایم بی بی ایس نہیں جالے گی انہیں بہت معلومات تھی لوگ ڈاکٹر ہی بولتے تھے اس کو کہ یہ جو فارمی بکرے ہوتے ہیں جو آج کل بے اولادی کا دور دورہ ہوگئے ہیں یہ اس کی وجہ سے اس کے گوشت کی وجہ سے اسی طرح یہ اس طرح کے ناقص دودھ کی وجہ سے انجیکشن والے دودھ اور یہ ان کی وجہ سے بھی مطلب بے اولادیاں اور یہ سب تحفے ملے جا رہے ہیں آپ جس کو دیکھو یہاں کتنے بی چارے بیٹھے ہوں گے بیسے بظاہر تندرست ہوتے ہیں یہ بہت اولاد نہیں ہے اتنے سال سے اولاد نہیں ہے پندرہ سال سے اولاد نہیں ہے آٹھ سال سے اولاد نہیں ہے بیس سال سے اولاد نہیں ہے بیچارے اب ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں اولاد کی تلاش میں اولاد کی کوئی صورت بن جائے کوئی تعویز مل جائے کوئی علاج ہو جائے بے اولادی اتنی اتنی بڑھ گئی ہے یہ یہ ملاوٹوں والی چیزیں ہیں اور جیسے آرٹیفیشل خاد یہ بھی مجھے برسوں پہلے کسی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کینسر آرٹیفیشل خاد کا توفہ ہے حالانکہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا اس وقت اتنی ملاوٹیں نہیں ہوتی تھیں تو کینسر کا ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا اب جس کو دیکھو کینسر جس کو دیکھو کینسر جس کو دیکھو بیچارہ بے اولاد یا اور مسائل بچہ ہوا تو سیدھا وہ کانچ کی کیبین میں چلا گیا بھائی بیمار اور جیبیں خالی تیجوریاں خالی بینک بیلنس خالی ڈاکٹروں کے گھر برو ان کی جیبیں گرم کرو اور بے دردی کے ساتھ لاکھوں روپے لے لیے جاتے ہیں کوئی کسی پر رحم کرنے والا جیسے نہیں ہے ایسا معاشرہ ہوگی ہے جو اس طرح روپے لیتا ہے اس کا بھی تو کسی دروازے سے روپیا نکل جاتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی رہے ہاں ان کو نہیں سمجھ آتی ہوئی لیکن خیر رحم دل بھی پڑے ہیں ان کی تعداد ہے آٹے میں نمک کے آپ جو اس وقت ملاوٹ پر جو کلام فرما رہے ہیں تو سوری ملاوٹ گزائیں اور ان اشیاء میں تو نہیں ہیں اگر آج جیسے اگر آپ نے ملاوٹ پر اس وقت اتنا معاشرہ اللہ آپ نے کلام فرمایا تو جو بلڈنگ کے بنتی ہیں تو بلڈنگ کے مٹریل میں جو ملاوٹ کرتے ہیں سیریا ملاوٹ والا بجری سے ملاوٹ سیمنٹ ملاوٹ والے ہینٹیں ملاوٹ والے تو اس سے پہلے ہلکا سا جھڑکا آتا ہے یا کوئی تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے تو عمارتیں بھی گر جاتی ہیں لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں تو اس ملاوٹ سے بچنے کا کوئی بتائیں کہ جو ملاوٹ ایسا کوئی سن رہا ہو آپ کو آج نہیں تو کل کہ جو ملاوٹ کے جور میں مفتلا ہے اور ملاوٹ پر اترا ہوا ہے تو اسے کوئی سمجھائیں نہ کہ کیوں کرتا ہے اتنی ملاوٹ کوئی بھی شخص ملاوٹ والے چیز لینا تھوڑی پسند کرتا ہے بلکہ ملاوٹ کرنے والا بھی کوئی چیز لینے جائے گا تو اس کو بھی یہ پسند دوری ہوگا کہ مجھے بھی کوئی ملاوٹ والا مال پکڑا دے گا ملاوٹ والے کو دورا سمجھائیں نہ کہ کیوں ملاوٹ کرتا ہے سار اس طرح جو ملاوٹ کرتے ہیں اور دھوکے سے اسے کام کرتے ہیں وہ گناہ گار عذاب نار کے حق دار ہیں ہاں ملاوٹ ہے کسی چیز میں اور لینے والے کو پتہ ہے کہ اس میں یہ چیز اتنی ملی ہوئی ہے یعنی دونوں میں انڈرسٹیننگ ہے پتہ ہے تب تو حرج نہیں ہے تب تو جائز ہے ورنہ دھوکے سے جو دیا جارہا ملاوٹ والا مال تو یہ گناہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے مسلمان کو تھوڑا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ انشاءاللہ اس کے برکتوں سے آپ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی آپ کے دنیا بھی پریشانیاں بھی دور ہوں گی آخرت کے مسائل حل ہوں گے آخرت کے پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات ملے گی قبر کے احوال سے نجات ملے گی انشاءاللہ قبر میں امن قائم ہوگا ورنہ پھر مرنا تو سب نے کس نے بچنا ہے سب جانتے بھی کہ مرنا ہے حضرت سیدن امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ القاوی دھوکہ دہی سے مال کمانے والوں کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھے کہ دغا بازی سے یعنی فراڈ سے رزق کم زیادہ نہیں ہو سکتا بلکہ الٹا مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور بہتری جاتی رہتی ہے اور ایاری و فریب یعنی دھوکے سے انسان جو کچھ کماتا ہے اچانک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ اور ضائع ہو جاتا ہے اور فریب و ایاری یعنی دھوکے چیٹنگ کا گناہ ہی باقی رہ جاتا ہے اور اس شخص کا سا خال ہو جاتا ہے جو دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا ایک بار اچانک سیلاب آیا اور اس کی گائے کو باہ لے گیا اس کے دانا یعنی سمجھدار بیٹے نے کہا ابباجان بات یہ ہے کہ دودھ میں ملایا ہوا سارا پانی جمع ہوا اور سیلاب کی شکل اختیار کر کے گائے کو بہا لے گیا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد خالص دودھ کی پہچان بھی سن لیجئے دودھ کا خالص پن اس کے گاڑے پن میں چھپا ہوتا ہے گھروں میں اکثر یہ کہتے ہیں سنا جاتا ہے کہ آج تو دودھ ملکل پانی یہ سا ہے یعنی خالص نہیں دودھ کے خالص پن کی پہچان کے دو طریقے ہیں نمبر ایک دودھ کا قطرہ ایک ڈروپر کے ذریعے ایسے ستون سے نیچے ٹپکا ہے یعنی لڑکا ہے ایسے ستون سے جو ماربل وغیرہ کا بنا ہوا ہو اگر دودھ خالص ہوا تو قطرہ فوراں نہیں بہے گا نمبر دو ملائی بازار یا گوالے سے خریدے گئے دودھ کا مییار چیک کرنے اور اسے دیر تک محفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ دودھ فوری طور پر گرم کر لیجئے گرم کرنے کے بعد اس پر جمنے والی ملائی سے اس کے خالص پن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگر ملائی میں تیل محسوس ہو تو دودھ خالص ہے اور اگر ملائی خوشک محسوس ہو تو دودھ ملاوٹ والا ہے سچی کہانیوں کا رسالہ دودھ پیتا مدنی منہ اس کے صفحہ پینتالیس تا چیالیس خالص دودھ کی پیچان کے چار مدنی پھول پیش کیے گئے یہ زیادہ واضح انشاءاللہ پائیں گے نمبر ایک یہ ممکن ہے کہ دودھ خالص تو ہو مگر گاڑا یعنی ٹھک نہ ہو نمبر دو ڈراپر وغیرہ کے ذریعے دودھ کا ایک کترہ مارمل وغیرہ کے ستون یا اے سی ہی ہموار یعنی پلین دیوار سے نیچے کی طرف ٹپکائی ہے اگر دودھ خالص ہوا تو قطرہ فوری طور پر نہیں بہے گا نمبر تین خالص دودھ کی بالائی یعنی ملائی موٹی ہوتی ہے نمبر چار انگلی دودھ میں ڈبو کر نکالی ہے اگر انگلی پر دودھ لگا رہے تو یہ خالص ہے ورنہ پانی ملا ہوا ہے دودھ پہچاننے کے ماہر زیادہ تر دودھ کو ہاتھ میں لے کر اس کا گاڑاپن اور چکناٹ دیکھ کر اس کے خالص ہونے یا نہ ہونے کا بتا دیتے ہیں دودھ کی منڈیوں میں ہم طور پر یہی طریقہ رائی ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد مکتبت المدینہ کا یہ رسالہ دودھ پیتا مدنی منہ یہ پندرہ روپیہ حدیعہ پر مکتبت المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے الحمدللہ یہ رسالہ چار کلر میں اور بہت خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ یہ پرنٹ ہوا ہے تو ضرور اسے حاصل کیجئے اور اسے اسکولوں میں بھی عام کرنے کے حوالے سے امیرالی سنت نے ذہن دیا تھا کہ بچوں میں کیونکہ کہانیاں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو یہ رسالہ اگر عام کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گے جواب دیجئے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہزادی صاحبہ کا نام بتائیے جنہیں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے میری برادری جواب دے فاروق اعظم کی بھی کیا شان ہے پچاس سال یا اس سے اوپر کے اسلام بھائی پچاس سال حکیم مہتاب امن قادری رحمل پنڈی سے ام المومنین سجدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب درست ہے سیدتنا حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور ہماری ماں پیارے اقا صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمات ہمارے انسلام بھائی کو انشاءاللہ بارہ سو روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا جس کے ذریعے مکتبت المدینہ کی یہ کتب اور اسائل جو ہے وہ خرید سکیں گے انشاءاللہ امہات المؤمنین نوچار یار امہات المؤمنین نوچار یار ہر صحابی سے ہمیں دو پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انہیں کیا توفہ ملے گا مدنی چیک ہمارے یہ حکیم صاحب آج ملاقات بھی ہوئی تھی ماشاءاللہ یہ علمی شغف بھی رکھتے ہیں الحمدللہ تو بارہ سو روپے کا چیک ان کو پیش کیا جائے گا انشاءاللہ یہ مکتبت المدینہ سے خریداری بھی کر سکیں گے انشاءاللہ حضرت سیدرہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی تدفین کونسی تاریخ ہوئی دفن کونسی تاریخ ہوئی بہارا امام حسین اس کا جواب کون دے گا مرے سیدرہ امام حسین مرے دل پر امام حسین مرے سیدرہ امام حسین حضرت سیدرہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی تدفین کس تاریخ کو ہوئی تین محرم الحرام تین کونسی کتاب بھی تک کتاب سے دیکھ کر ابھی نہیں بتانا ہے نہ کسی اور ذریعے سے بتانا ہے اپنی عادت سے بتانا ہے کوئی بتائے تب بھی بتانا نہیں ہے خیدان فاروق اعظم تین لکھاس میں پہلی تاریخ کو اس سال اور تین دن کے بعد پہلی تاریخ کو یعنی کہ عملہ ہوا تھا اور تیسری تاریخ ان کا مائک پر اٹھائیں یہ ہماری اسلام پر جو بات کر رہے ہیں یعنی کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ وہ ابو لولو فراز نے عملہ کیا تھا اور تین تیسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ آنے وکر سال ہوا اور سی دن تب تھی ان کو مدلی تبیتگاہ والے قبول فرمانے ہیں ماشاءاللہ لبائک ایک ہمارے اور اس تائم پر بھی مدلی کافلے میں سفر کروا دیں ایک اس تائم پر اور بھی کوشش کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناصر رضا تاریخ بابا جان یکم محرم کو چوبیس حجری اور بروز اتوار کو آپ کی تدفین کی گئی تھی جواب درست ہے ماشاءاللہ ہمارے انسلائیم بیگو بارا پہلی محرم شریف کو آپ کی تدفین کی گئی یعنی آپ کو قبر میں اتارا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں کہ اس سے مقبول بارگاہ رسالت ہے ہمارے انسلائیم بھائی کو بھی انشاءاللہ بارہ سو روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا جس کے ذریعے مکتبت المدینہ کی کتب و رسائل کی خریداری کر سکیں گے انشاءاللہ اچھا اب ہماری مدنی شخصیات جواب دیں کہ بوقت شہادت عمر کتنی تھی مگر ساتھ میں تھے شخصیات ان سے میں پوچھوں گا کہ کنیت بھی بتانی ہوگی کنیت کب ملی سبحان اللہ یہ بھی بتانا ہوگا ان کو کہنا مدنی شخصیات کو یہ بھی بتانا ہوگا کنیت کب اور کونسی ملی اور بہ وقت شہادت عمر شریف کیا تھی اب لبیک نہیں بولتے کب ملی پہ سنتہ ہوگیا ہاں پہلے یہ ہوتا چکا ہے سوال یہ تو عمام آتھ اٹھا رہے ہیں یہ آتھا رہے ہیں یہاں پر چلو مدنی شخصیات پر بھی ملے آرام کریں سوال دورہ دیجئے کنیت کب ملی سوال دورہ دے رہے ہیں کنیت کب اور کیا ملی فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو کو اور شہادت کے وقت عمر شریف کیا تھی جواب دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یاسر بلال التاری دورت الحدیث باوقت شہادت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی جواب درست ہے مگر کوئی حصہ باقی ہے اور آپ کے کنیت ابو حافظ تھی جواب درست ہے کہ ہم صحابہ و اہل بیت سے کس طرح سے محبت کرسکے ہیں محبت ویسے تو دل میں عقیدت ہو احترام ہو محبت ہوتی ہے چاہت ہو یہ اچھے لگتے ہوں اور دوسرا ہے کہ اس کا اظہار اس طرح ہوکے انہوں نے جیسا کیا جیسا کہا اس کے مطابق عمل کرے ان پر تنقید نہ کرے ان پر تنقید کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے دور رہے ان سے جا کر مطلب دلائل طلب نہ کرے بلکہ اس سے بالکل کانوں کو بند کر لے سچی محبت یہی ہے کہ محبوب پر جو تنقید کرے اس کے تعلق سے سننے سے اپنے کان کو بہرہ رکھے کہ یار ذرا سنتو لو سنو سبکی کرو اپنی یہ ایسا کہنے والا بے وقوفوں کا سردار ہے ایسے بھی کچھ بڑھ کرے سنو سبکی کرو اپنی کیا ہے اپنے پاس اتنا علم کہ سب کی سن کر گمراہی نہیں آئی گی گمراہی کہہ کر نہیں آتی تو اس لئے سنو صرف اپنوں کی کرو وہی جو اپنے علماء فرماتے ہیں آج سبکی کرو اپنے پیچھے پیچھے رہو اور کسی کی سنو ہی مت کان بن جب جب اتنا علم نہیں ہے تو سنیں گے تو پھنسیں گے سننا نہیں تو انشاءاللہ اہلِ صحابہ و اہلِ بیعت کی سچی محبت ہوئی اور ان پر تنقید کرنے والوں سے کان اپنے بہرے رکھے اور ان کے اقوال جو علماء فرمائیں ان کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ تو محبت میں مزید کمال پیدا ہوگا بڑے گی محبت اور کمپلٹ محبت ملے گی انشاءاللہ اور یہ جنت میں داخلے کا ریزن بنے گی انشاءاللہ وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أَعْلَم عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّهُ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب میرا نام محمد عادی نواز دتالی ہے میری عمر اندرستان ہے میرا امیر اہل سنت کی بارگرام میں یہ سوال ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں جزاق اللہ و خیرہ بے شک انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں الانبیاء وآحیاء فی قبورهم یسلون انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں یہ حدیث پاک ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی مطل روایات اس پر ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جتنے بھی ہیں سب کے سب جن کو وفادہ ہو گئی وہ زندہ ہے اور جن کو وفاد ابھی نہیں پیش آئی جیسے حضرت سیدنا علیہ السلام علیہ نبینا علیہ السلام حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تو یہ حضرات ابھی ظاہری طور پر بھی حیاتیں ان کو ابھی تک وفات پیش نہیں آئی لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی وفات پیش آئے گی جن کو وفات پیش آ چکی وہ بھی زندہ ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں ارس کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں میری دنیاوی آنکھ سے بھلے آپ چھپے ہوئے ہیں لیکن آپ زندہ ہیں وَاللہُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب آج مہینے کی پہلی پہلہ ہفتہ ہے تو اس لائن بھینوں کے بھی کچھ سوالات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں تو مہینے چینل کے ناظرین کو ہم کچھ سوالات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فاطمہ اتعالیہ ہے میری عمر سعاد سعال ہے ہمیں اہل سنت دعمن برقات العالیہ کہ بازہ میں میرا سوال یہ ہے اگر کسی سلامی بہن کے ستران میں دیو جائے سے پردہ نہ کرنے دیا جائے تو سلامی بہن جرائی پردے والے مدلی انام پہ کیسے عمل کریں پیارے مجھے میرے لیے اور میری امی ربو اور چوڑی بہن کے لیے دعا فرما دے جدا کا دعا ہوں خیلو ویہاک ماشاءاللہ اللہ اللہ پردہ تو دیور اور چیٹ سے فرض ہے سسرال والے روکیں چاہے اپنے ماباپ روکیں ممکنہ صورت میں پردہ کرنا ہوگا یہ ایسی مجبوری نہیں ہے کہ اب بے پردگی وہ اس کے ساتھ روا رکھیں کچھ ہی ریایتیں ہیں وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں مکتبت المدینہ کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب اس میں ایک سوال ہے صفحہ نمبر پیج نمبر پچاس پر سوال سسرال میں دیور اور جیٹ وغیرہ سے کس طرح پردہ کیا جائے سارا دن پردے میں رہنا بہت دشوار گھر کے کام کاج کرتے وقت کیسے اپنا چہرہ چھپائے جواب گھر میں رہتے ہوئے بھی بالخصوص دیور اور جیٹ وغیرہ کے معاملے میں موتات رہنا ہوگا صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی نے اسے مروی ہے پائکر شرمعیہ مکی مدنی مصطفی محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیور کے متعلق کیا حکم ہے فرمایا دیور موت ہے یہاں عدی شریف پوری ہوئی دیور کا اپنی بھابی کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے کہ یہاں فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے مفتی آزم پاکستان حضرت وقار ملت مولانا وقار الدین علیہ رحمت اللہ المبین فرماتے ہیں ان رشتہ داروں سے جو نامحرم ہیں چہرہ، ہتھیلی، گٹے، قدم اور تخنوں کے علاوہ سطر یعنی پردہ کرنا ضروری ہے زینت بناو سنگار بھی ان کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے منقول ہے جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پجلا کر ڈالا جائے گا یہ ہدایہ کی عبارت تھی یک جو میں نے بھی پڑھی وہ سزا بابی بھی اجنبیہ ہی ہے جو دیور و جیٹ اپنی بابی کو قصدن یعنی جان بوچ کر شہوت کے ساتھ دیکھتے رہے ہوں بے تکلف بنے رہے ہوں مذاق مسخریک کرتے رہے ہوں وہ اللہ عزوجل کے عذاب سے ڈر کر فوراں سے پیشتر سچی توبہ کر لیں بابی اگر دیور کو چھوٹا بھائی اور جیٹ کو بڑا بھائی کہہ دے اس سے بے پردگی اور بے تکلفی جائز نہیں ہو جاتی بلکہ یہ انداز گفتگو بھی فاصلے دور کر کے قریب لاتا اور دیور و بابی بدنگاہی بے تکلفی ہنسی مذاق وغیرہ انہوں کے دلدل میں مزید دستے چلے جاتے ہیں حالانکہ جیٹ اور دیور حالانکہ جیٹ دیور اور بابی کا آپس میں گفتگو کرنا بھی مسلسل خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات دیور اور جیٹ اور بابی وغیرہ خبردار ہیں کہ حدیث شریف میں یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں بہرحال اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے عورت کے لیے قریبی نہ مہرم لشتہ داروں سے پردہ دشوار ہو تو چہرہ کھولنے کی تو اجازت ہے مگر کپڑے ہرگیز ایسے بارک نہ ہو جن سے بدن یا سر کے بال وغیرہ چمکیں یا ایسے چھسنا ہو کہ بدن کے آزاد جسم کی حیات یعنی صورت اور گولائی اور سینے کا اُبھار وغیرہ ظاہر ہو واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبی اے میری بہنوں صدا پردہ کرو تم گلی کو چھو میں مت پھرتی رہو تم گلی کو چھو میں مت پھرتی رہو اپنے دیور جیچ سے پردہ کرو ان سے ہرگیز بے تکلپ مت بنو کر لو توبہ کر لو توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنا سزا ہوگی کری قبر میں ورنا سزا ہوگی کری مدنی شخصیات ہجری سن کا آغاز کس نے اور کب کیا ہجری سن کا آغاز کب اور کس نے کیا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہجری سن کا سب سے پہلے آغاز حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نہ کیا سب سے پہلے اس سے پہلے کس نے کیا تھا یعنی اس کا آغاز انہوں نے کیا یہ مدنی شخصیات پیچھے بابا شخصیت تو جہاں بھی بیٹھے گئے شخصیت ہی ہوگی نا یعنی پیاری آقاد صلی اللہ علیہ وسلم چلو جواب تو انہوں نے وہ سب سے پہلے کہہ کر اپنے آپ کو غریب تاری کے لیے کب کیا بھی یہ بھی باقی ہے چلو ہماری مدنی شخصیات بھی ٹھنڈی ہیں دم نہیں ہے انگری بولن لگاتا ہے چلو ہماری مدنی شخصیت چلو ہماری مدنی شخصیت کب اور کب کیا تو وصیب اسلام علیکم فعلیکم السلام محمد نمان حضرت اللہ وبرکاتہ حضرت جب آقا علیہ السلام علیہ وسلم نے عجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف جرس سنی عجری کا آغاز ہوا ہے جواب یہ بھی صحیح ہے مگر کب اور کس نے ہمارے جی اس طرح میں کچھ تفصیل کے ساتھ بتانا چاہ رہے ہیں یعنی کس کے کہنے پر کب سنی عجری کا آغاز ہوا کس نے کیا اور کس کے کہنے پر کیا اور کب کہا کب کیا کچھ تفصیل تو بیان کر رہے ہیں مگر یہ نہیں کہ کس کے کہنے پر کیا اب دیکھو نا اچھا کس نے کیا یہ بتانے کے لئے تیار ہے وہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ہاں حضرت سیدنا فاروق عظام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ اللہ تعالی انہوں نے سنِ عجری کا آغاز کیا یہ سنِ عجری جو ہے نا یہ سنِ فاروقی بھی ہے مَاہِ مُحَرَّم کی پہلی تاریخ سنِ عجری کی یہ فاروقی سن ہے اب اس سے چلے گا پورا سال چلے گا الحمدللہ وہ ہمارے حج ہو یا رمضان ہو یا سارے جو یہ مبارک دین آتے ہیں سب فاروق اسی نے فاروق عظم کا فیض سب میں سرائیت کیے ہوئے فیضان فاروق عظم انشاءاللہ کروڑ رحمتیں ہو ان پر کتنا بڑا حسان کی عمبر تو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے مشورے سے کب آغاز کیا مدنی شخصیات حضرت علی کرم اللہ وجو کے حضرت علی کرم اللہ وجو کے کہنے پر آپ نے سنیجدی کا آغاز یہ کہاں سے جواب مل رہا ہے پیچھے سے اوپر سے مل رہا ہے اسکرین پر نہیں ہے ماشاءاللہ مولا مشکل کشاہ کے مشورے سے یہ ہوا تو یہ کب ہوا اس کی کوئی نشاندہ ہی یاد نہیں ہے فیضان فاروق عظم جب آپ کا دور خلافت تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجو کی کہنے سے آپ نے سنیجدی کا آغاز شروع دیا ماشاءاللہ ہائے قریب ہیں یہ فیضان فاروق عظم جو کہ مکتبت المدینہ نے شایع کی ہے اس کے صفحہ نمبر پانچ سو انیس پر ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اڑائی سال بعد حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اڑائی سال بعد حضرت سیدنا علیج المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے مشورے سے سولہ ہجری میں تاریخ لکھی ہاں سولہ ہجری آغاز تکر ہجری جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تکریمہ کیا تھا اس وقت سے وہ تاریخ تو اس وقت کی ہے لیکن آغاز ہوئی ہے سولہ سال بعد سولہ ہجری میں یہ ہوا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ عنہ محمد فیدان فاروق عظم یہ دو جلدوں میں مکتبت المدینہ نے شائع کی ہے بڑی ہی زبردست معلومات اور صیرت پر بہت ہی مفصل اس میں بیان ہے تو یہ دو جلدیں چھے سو ساٹھ روپیہ حدیعہ یعنی ایک جلد کا حدیعہ تین سو تیس روپیہ ہیں دو جلدیں چھے سو ساٹھ روپیہ حدیعہ پر مکتبت المدینہ سے طلب کیا جا سکتے ہیں ہاں ہاں ان کو بھی توفہ ملنا چاہیے بیچے والے انشاءاللہ بارہ سو روپیہ کا مدنی چیک ان کو بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ حبیب صلی اللہ قہدہ ورحمت فیضان فاروق عظمی عطا ہو جاتی لبا ایک انشاءاللہ اگر ساس اپنی غم پر ظلم کرے تو کہا جاتا ہے کہ سبر کرو تو اس بار ایک آمانی ہے کہ ظلم کوترنا بھی ظالمی مدد کرنا ہے ساس اگر بھو پر ظلم کرے تو کہا جاتا ہے کہ سبر کرو تو پھر اس کے کیا معنی ہے کہ ظلم اگر ظلم کو کہنا ہی ظالم کی مدد ہوتا تو پیارے حقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ظلم ساہا ہے انبیاء اکرام نے بھی ظلم برداشت کیا ابھی تو کربلا کے دن آرہے ہیں تو کربلا والوں نے بھی ظلم برداشت کیا سبر کیا تو کسی کے ظلم کو سہنا یہ ظالم کی مدد کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کو سبر کہتے اور سبر میں بڑا آج رہے سواب ہے تو اگر ساس بہو پر ظلم کرے تو بہو کو سبر کرنا چاہیے اور سبر ہی کرنا چاہیے جوابی کاروائی کرے گی تو پھر اپنا گھر توڑے گی میکے میں جا کر روٹیاں کھائی گی امی کے پاس ون ٹو ٹھری کر سکتا ہے ساس کا بیٹا تو اس لیے بہو کو چاہیے کہ سبر کرے زبان بلکل نہ نکالے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اگر واقعی ظلم ہے تو اس ظلم سے نجات ملے لیکن عام طور پر تعلی دو حد سے بچتی ہے اگر ساس زبان چلاتی ہے کسی طرح سختی کرتی ہے تو اپنی ماں کو یاد کر لے کہ ماں بھی تو سختی کرتی تھی کئی بار ماں بیٹی پر سختی کرتی ہے الٹا سدھا بولتی ہے تو اگر ساس بھی دوسر ٹوکنگ کر رہے تو برداشت کر رہے کہ جیسے میری ماں کرتی تھی اب میری یہ نئی ماں ہیں اس کی بھی سنتی تھی اس کی بھی سنو تو سب ترکی بن جائی اگر خود سامنے زبان نکالے گی تو پھر نقصان اٹھائی صبر کرنا چاہیے صبر یہ کہ بولیں نہیں کچھ اور بس برداشت کریں کسی کے سامنے جا کر بڑا سبی نہ نکالیں کہ پھر خیبتوں میں پڑے گی یہ صبر نہیں ہوتا صبر اس کو نہیں کہتے صبر تو یہ کہ کسی سے بھی گلہ شکوہ نہ کرے ایک سے بھی بڑا سنکالے گی بلا ضرورت کسی کو بتائی تو اب یہ صبر کرنے والیوں سے نکل جائے گی اب یہ صابرہ خاتون نہیں رہی چھپرے سیتاں موٹی مل سن جے صبر کرتاں ہی رے جے پاگلا وانوں رولا پاوے نہ موٹی نہ ہی رے و اللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عزب جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد بابر مدینہ دولی ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یکم محرم الحرام کو جو 130 بار بسم اللہ رحم رحم لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا ہے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ سب گھر کے افراد پہنے یا پھر گھر کے ایک افراد کو ہی پہننا پڑے گا سب کیسے پہنیں گے آپ بولیں فوٹو کپی کر وائیں گے فوٹو کپیوں سے کام چلا نا تھا ہم پرنٹ کر مکتب مدینہ پر بیجنا شروع کر دیتے ہاتھ سے لکھنا کمپیلر کوپی بھی نیچے لے گی اپنے ہاتھ سے یہ بول پوائنٹ سے لکھنا مفید ہوتا ہے کہ بول پوائنٹ جو ہے وہ بال پین اس کو بولتے تو یہ وارٹر پروف ہوتی ہے پانی سے مٹھتی نہیں اس سے لکھنا چاہیے اور کلم عام طور پر ان کی سی آئی پر بھلے قیمتی ہوتے مہنگے ہوتے لیکن پانی اس پر گرتا تو وہ بعض مٹ جاتے بلکہ اکثر مٹ جاتے یہ دیر پا رہتا ہے اس میں بول پین میں سستی بول پین سستا ہوتا عام طور میں اور دیر پا ہوتا جو طریقہ اس میں دیا ہوا ہے کہ میم کے اور ہا کے دائرے کھلے رکھنے فیضان سنت جن لول میں طریقہ لکھا ہو ہے اس کے مطابق جو لکھے وہ پین لیں یا لکھ کر کسی اور کو دے دے وہ پین لیں ایک یوگا کاپی کرانے سے وہ بات شاید نہ رہے وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّوَجَلَّ وَصَلَّلَّهُ تعالیٰ علیہ وآلی سلم بسم اللہ شریف لکھنے کا یہ جو طریقہ ہے فیضان سنت جلد ایک صفحہ ایک سو چھتیس اس پر اس کی پوری تفصیل لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا کیا انداز ہونا چاہیے میں عیسی 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 زنان کے شہر انو فتہ سے بات کر رہی ہوں میرا بابا جانی کی بارگاہ میں سوال ہے اگر کوئی ایسا ملک ہو جو مسلم نام ہو مدنی بھرکے پہنے ہوئے دیکھ کے سنگ کرے یا بہت کرے اور ایسا ملک جو اگر جے مسلم ہو لیکن سکیورٹک کی معاملات کی وجہ سے لوگ شک کرے اور پیچھے پر جائے تو ایسی صورت میں آپ مدنی بھرکے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں میرے جو اور میرے گروہ لوگ کے لیے دعا فرما دی گا اور مدنی چینل بہت اچھا ہے ماشاء اللہ یہ اپنے مدنی بھرکا ہی شرعی پردہ نہیں ہے مدنی بھرکا ہماری دعوت سامی کے مدنی محول میں پہنا جاتا استلحہ ہے تو بھرکا ہی نہ ہو کوئی اسی چودر ہو جس سے وہ بدن کے جن حصوں کو چھپانا فرض ہے وہ چھپ جاتے ہیں یعنی غیر مرد کے سامنے آتے ہوئے جن کا چھپانا فرض ہے وہ چھپ جاتے تو وہی شرط بھی پردہ ہے مدنی بھرکا یہ شرط نہیں ہے دعوت اسلامی میں بھی ایسا نہیں ہے اگر کوئی اسلامی بہن سختی کرتی ہے تو یہ اس کا میٹر ہے مدنی مرکز کی طرف سے کوئی فصلہ نہیں ہے کہ جو مدنی بھرکا نہیں پہنتی تو اس کو کوئی ذمہ تو یہاں بیٹھے ہی ہوئے نہ بیٹھے ہی ہوں گے مطلب ہر طرح کے بے نمازی بھی بیٹھے ہوتے تو سب کو ویلکم ہوتا ہے اسی طرح اسلامی بینہ جو ذمہ دار ہو کم از کم شرعی پردہ کریں چاہے وہ چادر کے ذریعے یا کوئی سا برکا ہو جو کم سے کم یعنی جازیب نظر نہ ہو اٹریکٹیو نہ ہو یہ مدنی التجائے ہیں وہ سب کو مل کر اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے اور مدنی برکا جو یہ پہنتے ہیں اس کے لئے اسرار نہیں ہونی چاہیے ذمہ دار سائیں بہنے بھی اگر سننے تو اسرار بھار ملک کی بات کرتے پاکستان بھی اسرار نہ کریں حالات دن بہ دن بگڑتے چلے جا رہے اگر بندہ نماز پڑھ لے تو یہ بھی آج کل بہت بڑی بات ہے کہ چلو پانچ وقت وہ نماز پڑھتا ہے سچ بولتا ہے گالی نہیں نکالتا جھوٹ نہیں بولتا غیبت سے بچتا ہے تو بہت ساری اسی باتیں جن سے بچنا ضروری ہے پردہ ضروری ہے لیکن مدن برقہ ہی ضروری نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و سلللہ تعالی علی و علی سلم صلو علی العبید صل اللہ تعالی علی محمد السلام و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام آمین آپ پڑھے میرا سلام کو یا ایک کر رہی ہی سیار بھا میرا دوان یہ ہے کہ لڑکیوں کو بھی سر کی بیس کی مان نکال نکال لڑکیوں کو یعنی عورتوں کو بیچ میں مان نکال سنت ہے یہ انہوں نے پوچھا بیسے ہمارے لئے مردوں کے لئے تو بیچ میں مان نکال سنت ہے اب مردوں کے لئے جو باتیں سنت ہیں وہ عورتوں کے لئے بھی سنت ہوں یہ ضروری تو نہیں ہے چلو جو مردوں داری داری سنت مردوں داری جو یا شخصیات جو دیں گی کوئی تو جواب دے دو نہیں انہوں نے جواب دی چلو کوئی بھی جواب دے دو کہ عورت کو داری آگئی اس کی نکل آئی تب اس کو رکھنا کیا ہے رکھے یا کیا کرے اور کتنی بڑھا ہے اس کو خشخشی رکھے فینسی داڑھی رکھے یا ایک مٹھی تک رکھنا ضروری ہے یا کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عورت کو اگر داڑھی نکل آئے تو اس کے لئے اسے مڑوا دینا یہ ضروری ہے تاکہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی مرد سے مرد کے دل میں اس کے لئے نفرت وغیرہ نہ پیدا ہو نہیں تو اگر کماری ہو تو کیا کرے پھر تو رکھے نہ نہیں تب بھی رکھنا اس کے لئے ضروری نہیں بلکہ مڑوا دینا ضروری ہے اگر رکھ لے تو اپنے شادی کی کیت ڈالی نہ اپنے آپ کو غریب ساری کے لئے تھوڑا تیار کیا 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عورت کو اگر ڈاڑی نکل آئے تو اس پر واجب ہے کہ وہ منڑوا دیں واجب ہے چلا واہ اس کو تو میرے گھر سنبھال لوں مدین تربیت گاوالو السلام علیکم ورحمت اللہ واہ مدین تربیت گاوالو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامْ ورَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو بَا بَرَكَاتُهُ کی عادت دالی آپ کو لگتا بھوت پک کی عادت ہے وَرَحْمَتُ اللَّهُ تَقْبُلْنے کی تو بابارکاتہ دس نیکیاں اور بھی لے لیا گرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامْ ورَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو حضرت دعاوں کی درخواست ہے اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کی ڈاڑی اگر اتنی بڑی ہو کہ مردوں سے مشابعت ہو تو اس کو کاٹنا ضروری ہے ورنہ بگر بلکل تھوڑے ہی بانو تو بلے باقی رہے اس سارے یہ مشتہد جمع ہوئے آپ گرنا اجتیاد پیش کر رہے مدنی طریقہ دکھوالو آپ کو کام نہیں مل رہا بلکل ان کو سمال رہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب فقیحی پہلیاں میں لکھا ہے کہ اگر عورت کو داڑی نکل آئے تو اس کے لئے منوا دینا مستحب ہے جواب درست ہے ہمارے ان اسلام بھائی کو مدنی سوٹ کوہر کو اگر کراعت ہوتی ہے پھر تو تاکیت بڑھ جائے گی اس کو صاف کرنے کی ورنہ مطلقہ نہیں ہے کہ عورت کو داڑی نکل آئے تو مستحب ہے کہ اس کو منوا دے صاف کر دے منوا دے یا نوچلے یا جو بھی ہے وہ بال مدہ اٹھا دے مجھے ہمارے ان اسلام بھائی کو مدنی سوٹ ماہ امامہ شریف سربن اس میں مدنی پھول بھی لکھے ہیں اور ساتھ ہی فیضان فاروق آدم اس کی دونوں جلدے بھی پیش کی جارہی ہیں سبحان اللہ پہلی جلد انہوں نے پڑھ لیے ماشاد صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے کہیے الحمدللہ صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق آدم کا بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق آدم کا بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق آدم کا سوال یہ سوال آیا ہے کہ محرم الحرام میں بہت سے لوگ قربانی کے گوشت سے کھچرا پکاتے ہیں کیا یہ درست ہے یہ زوہب اتاری ہیں باب المدینہ کراچی کے درست ہے سوال جی آیا ہے کہ عموماً لوگ امام صاحب کی تو عزت کرتے ہیں لیکن معظم صاحب اور خادم صاحب کی اتنی عزت نہیں کرتے برائے کرم لوگوں کو ان کی اہمیت کے بارے میں بتیں اور ان کے ساتھ ہمیں کتنا اچھا برتاؤ کرنا چاہیے ہر مسلمان کا احترام کرنا چاہیے جو قابل احترام ہو سر موزن اور خادم جو مسجد کے ہوتے ہیں تو ان کا بھی احترام کیا جائے ان کی بھی عزت کی جائے ہاں ان کو کم تھوڑا توجہ دیتے ہیں لوگ وہ نفسیات یہ اثر ہوتا ہے امام کا احترام زیادہ ہوتا ہے بڑی مسجدوں اور امام کے آواز اچھی ہو تو اس کا احترام زیادہ ہوگا کم آواز ہوگی تو کم ہوگا یہ لوگوں کے ایک نفسیات ہوتی ہے اس کا حل کیا ہے بہت سب کا احترام کرنا چاہیے جو بھی قابل احترام ہو واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد میرے علیہ السلام کی بارگاہ میں عرب کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ میں حجام کا کام کرتا ہوں اور انشاءاللہ دو جل امیرہ علیہ السلام کی دعا سے شیو کا کام نہیں کروں گا شیو نہیں کروں گا انشاءاللہ دو جل شیو بھی نہیں کرنا ہے اب شیو لوگ کم کرواتے ہیں اور چھوٹی داڑی زیادہ رکھ پانے لگے ہیں پتہ نہیں کسی فیلم ایکٹر صحیح چلا کیا ہے اتنی اتنی وہ ترہ ترہ کی کٹنگ کرتے ہیں تو اس سے بھی توبہ کرنی ہے شیو بھی نہیں کرنا ایک مٹی سے چھوٹی جو داڑی رکھنا چاہے تو اس کی بھی کٹنگ نہیں کرنی ہے دونوں سے توبہ کرنی ہے انشاءاللہ صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد امیر علیہ السنت ایک اسلامی بہن کا سوال ہے اگر مقصود ایام میں نابالک بچے یا بھائی وغیرہ پوچھیں کہ نماز پڑھ لی تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں پڑھ لی تو کیا ہمارا ایسا کہنا جھوٹ میں شامل ہوگا برائی کرم جواب ارشاد فرما دیجئے میں نے کسی اسلامی بہن کی وقالت کی ہے انہوں نے مقصود سے ہی ہم تو ان کے ہوتے ہیں یہ اپنا نہ کہتے ہیں خیر یہ کہ ظاہر ہے تو جھوٹ یہ اب وہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ نماز پڑھ لی تو وہ بچہ تھوڑا تو سمجھ دار ہوگا جب تو وہ پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لی تو وہ نماز نہیں پڑھی تو جھوٹ نہ بولے بلکہ سچ بولے میں نے نماز نہیں پڑھی اور اس کی کوئی میری مجبوری ہے اس طرح کا جواب ہو جو جھوٹ نہ ہو نہ رہا اس کی مجبوری تو ہے کہ شریعت نے اس کو اس وقت اجازت نہیں دی ہے نماز پڑھنے کے اور جواب دینا بھی ضرور نہیں یہ ٹال دے یعنی ٹالنے میں تو بھی یہ ٹالتی ہوں گی اس کی ڈاٹ گیا ہے چون سعودات کرتا ہے فضول در مجبوری نہیں کیا کیا بولے بارہ لے کے جھوٹ نہیں بولنا ہے ایسا کوئی رستہ نکالنا ہے جو جھوٹ نہ ہو جھوٹ بولے گی گناہ گار ہوگی یہ اس کا امتحان ہے بچے بول کے بوت ہوتے ہیں روزے کا بھی پوچھتے ہوں گے امی روزہ رکھا ہے یا نہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد میرا نام اسمہ ہے کونکونگ سے حمیلے علیہ السلام کی بارگوں میں میرا سوال یہ ہے ایک اسلامی مہین مدنی مہینی کی عمر دس سال ہے لیکن زینی ستہ پانس سال والی ہے اس کی پڑھتے اور نماز کے بارے میں رہنمائی پڑھنا دیجئے کہ وہ قبر شریعت سے مقلب ہوگی جب یہ بالغہ ہو جائے گی اب وہ ذینی ستہ تو ڈاکٹر نے نہ پی ہوگی مسئلے تو شریعت جو کہے وہ بیان ہوتے ہیں تو وہ مطلب جب بالغہ ہو جائے تو اب اس پر پردہ بھی فرض ہوگا نماز روزہ جو بھی اس کے اب آقام آتے یہ اس پر آئیں گے ہاں اگر بلکل ہی پاگل ہے اس کی ذینی ستہ ہی کچھ نہیں پاگل کی تحریف ہے بلکل یعنی کہ وہ بلہ وجہ گالیاں نکالے گا پتھر کرے گا مارے گا پتھرہ ہو کچھ بتا ہی نہیں اس کو تو یہ تو اس پر تو پردے کے نے کوئی تحریف مکلف ہی نہیں ہے اس پر پردے کے آقام نہیں ہیں باقی ستہ اگر تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے مطلب وہ جو بالغہ ہو جائے گی تو اس کے آقام بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے جو شریح آقامیں اس پر لاغو آئیں گے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَىٰ الْحَبِرِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ مُحِمَّدُ دانش رشید باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں آپ نے جس طریقے سے ملاوٹ کے بارے میں فرمایا بہت ہی بہترین طریقے سے فرمایا اسی حوالے سے ایک سوال اور پوچھنا ہے کہ ہمارے یہاں جوس اور دودھ کے پیکٹ ہوتے ہیں جو دکانوں پر اور سٹورز پر ملتے ہیں اور اس کو لوگ سٹور لگا کے بغیر دیکھے پیتے ہیں کیونکہ وہ ڈب دے کے ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کے اندر کا دکھائی نہیں دیتا تو آیا کہ اس طریقے سے بغیر دیکھ کے پینا کیسا جبکہ پانی یا کوئی بھی چیز دیکھ کے پینی چاہیے تو برائے نربانی اس حوالے سے اصلاح فرمائے اب ظاہرے کوئی ڈبا ہے بند یہ بات تو بنے گی نقصان کا اندیشہ تو ہے مشکی سے صرف سامپ نکل آیا حدیث پاک میں تو یوں نلکے سے بھی مو لگا کر پینہ منائے اس میں سے بھی کوئی کیڑا کنکر نکل سکتا ہے تو اسی طرح وہ ڈبا جو ہے اس میں سے اگر ہاتھی گھوڑا نہ بھی نکلا تو کچھ نہ کچھ نکل دو سکتا ہے پینے میں کوئی کچھرا بھی جا سکتا ہے تو یوں سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ ڈبے سے گلاس میں انڈے لے اور پھر پیئے اگر ڈبے سے ڈائریکٹ کسی نے پیا تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد میرا باپا جان کی بھرگاہ میں سوال ہے کہ اکثر عورتیں گھار میں جائے نماز پر کپڑے استری کرتی ہیں برائے کرم ایسا کرنا کیسا رانمائی فرما دیں اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہے کوئی ناجائج نہیں ہے جائے نماز پر اگر استری کر لیں کپڑے پر اس بار نے جائے نماز کی بھی استری ہوتی رہی وہ کڑک رہے گا اس پر اگر مکہ شریف یا مدینہ شریف کی سبز گمبت کی شبیہ بنی ہوئی ہو تو تب بھی عرفن اس کو بیعدی بھی تو نہیں کہتے ہیں وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالِهُ سَلَّمُ صَلُّو عَلَىٰ الْغَبِیِمُ صَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ محمد محمد زبیر عطاری مدینہ شریف سے حضرت صاحب کی بارگاہ میں عرض تھی کہ اسلامی بہنیں بچوں کے کان میں آزان دے سکتی ہیں ولادت کے بعد رہنمائی فرما دیجئے اسلامی بہن بچے کان میں آزان دے سکتی ہے لیکن آواز غیر محرم تک نہ پہنچے اس کا خیال لکھنا ہوگا وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَجْزَ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّو عَلَىٰ الْغَبِیِبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّد دوسرا شہر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چھرے تو گرے لگانا مدینی مدینے والے اس نے بھی دوسرے مصرے میں صحیح ترحبوس کیا ہے کہ یہاں پر تو پڑھا جائے یا تو پڑھا جائے اور عموماً ناطفانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان دو اشار کے اندر تو یا تو کی جگہ تم پڑھتے ہیں آپ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجئے نزاک اللہ خیرہ دونوں مصروں میں تُو آئے گا کیونکہ وہ ہے نا تیری جب قدید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تُو آنا کیونکہ تیری ہے نا شروع میں اے واحد ہے تو دوسرے مصرے میں بھی واحد آئے گا میرے خواب میں تو اب یہ ناتخوان تو بورگ بہت کچھ کرتے ان کو وزن اوزان یا ان چیزوں کا تو نہیں پتا ہوتا اب وہ تیری ہے تیری بھی نہیں ہے تیری جب قدید ہوگی یہ بھی فنی اعتبار سے مصرہ جو ہے ساقت الوزن ہو جائے گا وہ غنت ہو جائے گا فنی اعتبار سے ویسے کوئی حرج نہیں ہے تو تیری تا کے نیچے زیر آئے گا یہ تیری جو ہے تیری کا مقفف ہے تیری جب قدید ہوگی میری جب ہی ہے تیری جب قدید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں اب میرے ہے میرے نہیں میرے خواب میں تو آنا مدنی مدنی مدینے والے ہیں تو یہاں یہ تم پڑھتے ہیں تو وزن شرن تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن فنی طور پر یہاں تو آئے گا اسی طرح دوسرے میں بھی تو آئے گا لفظ وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعَلِيُّ سَلَّمُ صَلُّوا عَلَىٰ الْحَبِيبُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدُ فرمان مصطفی صل اللہ تعالی علی و علی و سلم جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ صُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْحَرْشِ الْحَظِيمُ تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شبِ قدر حاصل کر لی آئے ملکے پڑھتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْحَرْشِ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْحَرْشِ الْعَظِيمُ لَا إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ 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 الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْحَرْشِ الْحَلِيمُ صَلُّوا عِلَى الْحَلِيمُ غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کے رہیں گے نہ غیبت سنیں گے محبت کے چور قبلِ مدین انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد و تحریک یہ بہار شریعت جند اول حصہ ایک تک چار اور پھر دوسرے میں فرنت پر دکھا نہیں کچھ جند پہلی ہی ہے دو حصوں میں اچھا اچھا یہ پہلی جند دو حصوں میں بہار شریعت کی کیونکہ پہلی جند بہت ہی ہے جدہ زخیم ہوتی ہے نا واقعی اٹھانا سمالنا اور پھر یہ ڈھیلی ہو جاتی ہے جلد لوز ہو جاتی ہے سمالنا بھی دشواری آسان ہو جائے گا پڑھنا بھی آسان اٹھا کر رکھنا بھی آسان تو یہ ماشاءاللہ مکتب دل مدینہ کی کاوش مرخبہ اس کا حدیعہ چھے سو اسی روپیہ یہ پہلی جلد دو حصوں میں یوں سمجھ دو بہار شریعت کی یہ نئی ڈیزائن ہے بہرحال یہ کہہ یہ چھے سو اسی روپیہ حدیعہ بہار شریعت جلد اول الف با کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حدیعہ صرف پندرہ روپیہ پڑھیں گے انشاءاللہ ایمان تعدہ ہو جائے گا اس کا تقسیم رسائل بھی کیجئے کرامات فاروق اعظم صرف پندرہ روپیہ دییا جی بی سائز میں صرف آٹھ روپیہ ماشاءاللہ جی بی سائز صرف آٹھ روپیہ دییا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مہدینی چینل کے ناظرین سے آج کا سوال ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ زہادہ اللہ شرف و تعظیمہ قل ہوتے وقت تاجدار رسالت صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ صلو اللہ کونسی مبارک صورت کی تلاوت فرما رہے تھے جواب صور فتح درست جواب دینے والے ابتدائی بارہ نام نمبر ایک شیراز پتاری کوہی والا مدینہ العلیہ ملکان بنت علیاس اسلام آباد بلال رضا اتاری حویلیا کینک بنت نور محمد کنری باب الاسلام ام فیضان راول بندی بنت افجل جتوئی بنت بشیر احمد ننکان ام سعید گلدار تویبہ عظمت اتاری کوہی والا بنت خسین اسلام آباد بنت معظم مرکز الاؤلیہ بنت گلاب کوہی والا صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد ایک اطلاعات کے مطابق آج الحمد اللہ تقریباً ایک ہزار اکانوے ون تھاؤزن نائنٹی ون مقامات پر اسلام بھائی مل کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں سبحان اللہ ام فیضان راول پنڈی یہ آج کیس میں ان کا نام نکلا ان کو انشاءاللہ وہ مدنی چیک پیش کیا جائے جو کہ جامعہ ایجیو کے مکتبت المدینہ سے کیش ہو سکتا ہے کیش میں رقم نہیں دیا تھی مکتبت المدینہ کی کتابیں وغیرہ اسٹیکرز وہاں جو چیزیں ملتی ہیں وہ اس میں دی جاتی ہیں الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراجمین یا ارحم الراجمین یا ارحم الراجمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهل اللہ صواب اپنے کرم کے شاہل شان عنایت فرما اور یہ سارا صواب جناب رسال مآب صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلم کو عنایت فرما بوسیل بوسیل رحمت لیل عالمین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء مرسلین خلف راشدین امہت المؤمنین تمام صحبہ وطابعین وطابعی وطابعین ایمہ مجتهدین علماء کاملین مشایخ آمین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات ومؤمنین مسلمات ومسلمین خصوصا والدین مصطفی حسن ان کریم شہیدان وحصیران کربلا جمی اہل وطابعار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلا حضرت صدر شریعت امام غزالی قطب مدینہ صدر اللہ فاضل مفتی احمد خان مفتی دعوت اسلام حاج فاروق حاج مشتاق حاج زمزم رضا بالخصوص امیر المومنین امام العادلین مطممم الاربعین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نو تمام مبلغات مبلغین مرغومین اور خصوصاً جو محرم الحرام کی چاند رات سے لے کر گیارویں شب تک روزہ نہ کمس کم ایک گھنٹہ دس ملت مدنی مذاکرہ دیکھے چاہے مدنی مرکز میں آ دیکھے چاہے دنیا میں کہیں سے بھی نیٹ کے ذریعے یا مدنی چینل کے ذریعے دیکھے آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم یا رب المصطفی جل جل وآلی وآلی ہم سب کے گناہوں کو معفر یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے پردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما دے یا اللہ سیدنا فاروق اعظم کا واسطہ ہم سب کو سچا بلا دے یا اللہ سیدنا فاروق اعظم کا صدقہ ہماری برائیاں دور ہو جائیں معاشرتی برائیاں اخلاقی خرابیاں دور ہو جائیں بد امنیاں دور ہو جائیں لوٹ مار دور ہو جائیں اے اللہ فاروق اعظم کا صدقہ ہم مسلمان ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن جائیں یا اللہ ایک دوسرے وہ رحم کرنے والے بن جائیں ایک دوسرے کے ہم درد بن جائیں الہ العالمین یہ نفسہ نفسی ختم ہو امن و امان کا دور دور ہو جائے مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت ہو عابروں کی حفاظت ہو جان و مال کی حفاظت ہو الہ العالمین بچہ بچہ نمازی بن جائے سنتوں کا پابند بن جائے ہماری بہو بیٹیوں کو حیاء کی چادر عنایت ہو جائے الہ العالمین بے اولادیاں گھرے لو نہ چاکیاں مقدم بازیاں ختم ہو مظلوم قیدی رہا ہو مریضوں کو شفا ملے الہ العالمین امراض سے حفاظت ہو بلاؤں سے حفاظت ہو ہمارے وطن عزیز کی حفاظت ہو دشمن کی میلی نظر سے ہماری ہمارا وطن عزیز محفوظ رہے یہ اسلام کا صحیح معلوم قلعہ بن کر دنیا کے نقشے پر ابر آئے اے اللہ تمام عالم اسلام کا بول بالا ہو دشمن اسلام کا مو کالا ہو کہ تیرے تے ہیں دعا کے واسط بندے تیرے کر دے پوری عارض ہر بے قصو مجبور کی صدا کے لیے ہو جا راضی خدا آیا صدا کے لیے ہو جا جا راضی خدا آیا ہمیشہ ہو لطف ہو کرم یا الہی ہمیشہ ہو لطف ہو کرم یا الہی ہمیشہ ہمیشہ لطف ہو کرم یا الہی خدا آیا پرے غات میں سے بچا جانا خدا آیا پرے غات میں سے بچا جانا آیا پر 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 کل مجب نکل دم یا الہی پر ہوں کل مجب نکل دم یا الہی عمر کا تجھے ماستہ دیتا ہوں میں دکھا دے نبی کا حرم یا الہی دکھا دے نبی کا حرم یا یا الہی آمین بجاہ نبی مرکز یامیت المدینہ مرکز الاولیاء کے دور حدیث شریف کے تعلیب علم حارون اتاری کے والد محترم امانت علی کل انتقال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَي رَاجِعُونَ میں ان کے تمام سوگواروں سے تحضیر کرتا ہوں یا اللہ مرہوم امانت علی کی مغفرت فرما یا اللہ انہیں غری کے رحمت فرما پروردگار ان کے صغیرے کبیرے گناہ معاف کر دے ان کی قبر کو خواف گائی بہیشت بنا ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما انہیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی 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 فرما یاد مرہوم کے جملہ لوائقین و پس مان دکان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر جسیل مرحمت فرما پیارے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما صلی اللہ علی 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 صلی اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی و صلی مو تسلیم صلی اللہ علی صلی اللہ علی صلی صلی صلات و صلی 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 یا مکی یا مدنی یا عرمی یا قرش یا حشمی یا مطلیب یا رسول اللہ سبعان ربک رب العزت عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا اله الا اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی علی و صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نو محمد فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائیے آئیے ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تبو علیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تبو علیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تبو علیک صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی مذاکرہ شریعت کا حضینا اقلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مذاکرہ مقدرہ مرض C موسیقی